اگر تمہارے اندر صبر نہیں ہے کس پر صبر السبر علی الواجبات السبر علی المحرمات واجبات پہ صبر کرو جو اللہ نے واجب کیا ہے صبر کی نماز کسی کے لیے مشکل خمص دینا کسی کے لیے مشکل صبر کرنا پڑتا ہے اطاعت کرنی پڑتی ہے بیوی کے لیے شوہر کی اطاعت واجب ہے صبر کرنا پڑتا ہے اب جا کے خدا جزا دیتا ہے اب ہر کسی کو اچھا شوہر مل جائے اور اچھی بیوی مل جائے تو یہ تو گھر گلو گلستان بن جائے تمہارے امان کو بھی کبھی ایسی بیوی ملتی ہے جو زہر دیتی ہے انہوں نے بھی صبر کر کے زندگی گزاری نا انبیاء نے رسولوں نے نوہ نے تمام طرح انبیاء جن کی بیویاں راستے سے بھٹکی ہوئی تھی لیکن انہوں نے صبر کیا پوری زندگی صبر کیا صبر ایمان کے دو جزیں ایک صبر ہے ایک شکر ہے ان شکر تم لعزید انکم جب شکر کرتا ہے تمہیں اور بڑھا کر دیتا ہوں شکر سے مرادی ہے نہیں کہ زبان سے شکر کرو شکر عملی ہے اپنے بدن سے اظہار شکر کرو کہ خدا میں تمہارا شکر کرتا ہوں کہ ماں فرماتے ہیں شکر لسانی یہ ہے کہ زبان سے گناہ نہ کر شکر اوزن یہ ہے کہ کانوں سے گناہ نہ کر شکر پیٹ یہ ہے کہ پیٹ سے گناہ نہ کر شکر قدم یہ ہے کہ قدموں سے گناہ نہ کر اور یہ زبان کہیں میں خدا کا شکر کر رہا ہوں اور زبان سے گالیاں دے گھٹکے کھائے نشے کرے نگاہ حرام میں مبتلا ہو جائے مجلس حسین میں آکے گناہ کرے یہ شکر نہیں ہے وَإِنْ كَفَرْتُمْ وَإِنَّ عَزَابِ لَشَدِیْتِ اگر تُو کفرانِ نعمت کرے کفران نعمت کے قیمت لگ آنکھ کو میں نے جس مقصد کے لیے بنایا تھا اگر تُو اس کے خلاف استعمال کرے وَإِنَّ عَزَابِ لَشَدِیْتِ زبان کو اگر خلاف مقصد خدا استعمال کرے وَإِنَّ عَزَابِ لَشَدِیْتِ اے خاتون اگر تمہارے چار بال بھی نظر آ جائیں کسی نام محرم کی آنکھیں وہ اس پر پڑ جائے وَإِنَّ عَزَابِ لَشَدِیْتِ اور یہ عذاب کا پتہ کب جلے گا وَقُوتُ هَنَّا سُوَالْحِجَارَةِ قرآن کی آیتیں بڑی سخت ہیں جہنم کا ایدھن ناسو والحجارة پتھر ہیں اور جہنمیوں کے بدن ہیں ایک طرف سوری رحمان ہے جو نعمتوں کا ذکر کرتی ہے مؤمنوں کا لیکن ایک طرف خدا عذاب الہی کا ذکر کرتی ہے اَلْقَارِعَةُمَا الْقَارِعَةُ وَمَا عَذْرَاكَمَا الْقَارِعَةُ اے انسان تم نے قیامت کو مزاق سمجھا ہوا ہے تم نے عذاب الہی کو مزاق سمجھا ہوا ہے شکر کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اجزاء سے وہ کرو جو خدا نے کہا کفران نعمت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اجزاء سے وہ کرو جو پروردگار عالم نے نہیں کہا واجبات پہ صبر کرو جو اللہ نے واجب کیا محرمات پہ صبر کرو جو اللہ نے حرام کیا ہے لقمہ حرام رشوت حرام غیبت حرام جھوٹ حرام تحمت حرام نظی کی عزت کو پامال کرنا حرام قوم پرستی حرام لسان پرستی حرام حب ذات حرام حب دنیا حرام یہ جتنے رشتے بگرتے ہیں انہی سفات کی وجہ سے مولوی مولوی سے لڑتا ہے حب ذات کی وجہ سے نوہی خان سے لڑتا ہے حب ذات کی وجہ سے پسٹیز کے آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں حب ذات کی وجہ سے میری کرسی میری امام بارگاہ میرا زوجنا میرا تابوت میرا دستہ میرا نوہ یہ جہاں جہاں میں آتی ہے وہاں وہاں جھگڑے شروع جاتے ہیں قیادتیں بگر جاتی ہیں ملک آپس میں لڑ پڑتے ہیں صرف حب ذات کی وجہ سے وہ رشیہ کی ہٹلر کے ذات جنگ ہو تمام تر دنیا میں کیا ہے حسین بن علی کربلا میں ذات نظر آتی آپ کو کربلا میں کیا نظر آتا ہے کہیں پہ ذات نظر ایک ہی ذات ہے وہ ذات خدا نظر آتی ہے کربلا میں بیٹیاں دیکھو اللہ علیہ وسلم کربلا میں ذات اہل و بیت اصحاب امام حسین قربان ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں کیسے کہتے فنا فاللہ وہ اپنی ذات کو اللہ کے لئے فنا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور کربلا میں صرف بقا ہے تو لا الہ الا اللہ کو ہے صرف بقا ہے تو حکم پروردگار خطب امام کے پڑھئے مولا جنگ کرتے تھے جب تھک جاتے تھے بلندی پہ آتے تھے کہتے تھے لا حول ولا قوة اللہ باللہ پھر حملہ کرتے تھے پھر تھکتے تھے پھر بلندی پہ آتے تھے کہتے تھے لا حول ولا قوة اللہ جگہ جگہ ذکر پروردگار عالم مشہول ہیں آخر دم تک نگاہوں کو آسمان کی طرح بلند کرتے ہیں پروردگارہ کیا تو حسین سے راضی ہو گیا یہ اور بھی کچھ کرنا باقی ہے جو حسین تیری رحمے کرے آواز آتی ہے اے نفس سے مطمئن واپس آجا تیرا رب تجھ سے راضی ہوا پوری زندگی رضائے خدا میں گزر گئی اور یہ زندگی کب گزرتی ہے جب انسان کے اندر یہ صفات پیدا ہو جاتی ہیں حلیم بن سابر بن کبھی بھی نعمت ہا یہ پروردگار عالم فرمایا وہ جزا بھی دے تو اس کا بندہ رہے وہ سزا بھی دے اس کا بندہ رہے الہی صبرتو علا حر نارک اے خدا تیرا چاہنے والا تیری آگ پر بھی جہنم کی آگ پر بھی صبر کرتا ہے لیکن ایک محبت بھرا جملہ آئیت اللہ مظاہری فرماتے ہیں اے خدا اگر تُو جہنم میں بھی ڈال دے میں پھر بھی تُس سے شکایت نہیں کروں گا تُو میرا رب ہے تُو میرا مولا ہے تُو میرا خدا ہے اگر تُو جہنم کی آگ میں بھی ڈال دے اے خدا میں چون و چرا نہیں کروں گا میں اعتراض نہیں کروں گا لیکن آگر مظاہری فرماتے ہیں خدا ایک درخواست ہے جہنم میں ڈالنا ہے تو ڈالے لیکن وہاں نہ رکھنا جہاں وہ موجود ہو جس نے علی کی بیٹی کی چادر چینی آئے اتنا ہماری درخواست ہے کیونکہ میں نے جتنے گناہ کی اے خدا تیری دشمنی میں نہیں کی ہے غفلت میں کی ہے گناہ یزید نے بھی کیا ہم بھی کرتے ہیں فرق ہی آئے اس نے اللہ کی دشمنی میں کیا تھا ہم غفلت میں کرتے ہیں احلوبائیت مجلسوں کے ذریعے سے ان غفلتوں کو مٹانا چاہتے ہیں مؤمن صفت حلم پیدا کر